جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے کہ آپ بنانے جا رہے ہیں دہی بھلے تو اس کے لئے بھلے میں نے تیار کر لیئے تو چلو کہ آپ کو بتاتی کہ یہ میں نے بنائے کیسے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں بنانے جا رہی ہوں بھلے ماش کی دال اور مونگ کی دال آدھا دکھا پہ جیسے میں نے گیلہ کر کے صبح سے چار پانچ گھنٹے ہو گئے زیادہ ہی ہو گئے صبح میں نے صبح صبح گیلہ کر دیا تھا رات کو بھی آپ گیلہ کر کے رہ سکتے ہیں میں بھول گئی تھی چار یہ سب ازمیرچیں جائیں اس کے اندر آجوائن زیرا بیکنگ سوڈا نمم ادھر کلسن کا پیسٹ اب اس کے اندر میں ساری چیزیں ڈال کے گرینڈ کروں گی اس کا پیسٹ بنانا ہے بلکل یہ دیکھیں ساری مسال اس کے اندر چلیں گے اب اسے گرینڈ کر لیں گے بلکل اس کا سمودی سا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں اس کے بیٹر بن گیا بلکل سمودی سا پیسٹ بنا لیں گے ابھی تیل کو گرم کریں گے زیادہ میڈیم پی رکھیں گے چولا تیل میں نے بھی نہیں ڈالا اس کے اندر تیل ڈال کے پہلے سے خوش کر کے پھر تیل ڈال کے گرم کر کے ہلکا پھر یہ بلے بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ ہوتی ہے مونگ کی دال جو پیلی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اور یہ ماش کی دال جو سفید والی ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کونسی مونگ کی بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے مونگ کی دال یہ ماش کی دال ہے مگر یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ملتی ہے تو یہ ماش کی دال ہے یہ ہے مونگ کی پیلی والی دال چھوٹی جو مصور کی دال کے اندر ڈال کے ہم لوگ پکاتے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی کپوں میں نے یہ آدھے آدھے کپ لیے تھے اور اسے گیلا کا دیا تھا گیلا کر دیں آدھا کب ماش کا آدھا مونگ کی دال دونوں سفیدہ و پیلی دالوں کو گیلا کر دیں گے پھر اسی طرح پیس بنا لیں جو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ٹھیک ہے پیل دیکھیں میں نے چاہ کرنی کے لیے ڈالا تھا گرم ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر بھلے بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں چمنٹ کی مدد سے میں نے اسے ڈال لیا ہے تول کے سے میڈیم آنچ رکھیں زیادہ تیز آنچ نہیں رکھیں جیسے براؤن ہو جائیں گے اسے دوسری طرف اٹھا دیں گے یہ دیکھیں جی ایک طرف سے ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے تھے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تیز آنچ پر نہیں پکانا یہ ماشاءاللہ پھول کی یہ دیکھیں جی لائٹ براؤن ہو چکے تھوڑے سے اور براؤن کریں گے تو پھر اسے نکال دوسری ڈال لیں گے یہ ماشاءاللہ بہت یمی بنتے اور بہت اچھے بنتے میرے جتنی بھی ریسپی ہوتی ہیں ٹرائی ریسپی ہوتی ہیں پہلے میں خود ٹرائی کرتی ہوں اچھے سے تو ماشاءاللہ ہنڈر پسند پر افیکٹ ہوتی ہے آپ لوگ ٹرائی کریں اور آپ ہمیں بتائیں اور جو آپ لوگوں کو نئی ریسپی اور دیکھنے چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں کومنٹس میں کہ آپ لوگ اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں ہم وہ آپ کو بتائیں گے اور اگر کوئی چیز پسند آ رہی ہے تو پلیز کومنٹ کریں لائک کریں اور شیئر کریں ہمیں اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ اور دعاوں میں ضرور یاد رکھی ہمیں اور ہم بھی آپ کو ہمیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کیتنا اس طرح کلر ہونا چاہیے ایک جگہ پی ڈالنے ہوتی ہے یہ دوسرے ہمارے بان میں شروع ہو گئے دو و دخت بائی دو دخت بائی یہ ایسی گول گول بناتے جانے ہیں ایک میڈر میں ڈالو پھول بنانا ہے اور آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگ نے کیا مدد ہے اس کے لئے سپیشل کیا ہے اور اپنی ماں کو ہمیشہ پیار کریں ان کی خدمت کریں میری بیٹی نے آئی ماشاءاللہ مجھے بہت پھوش کیا اللہ تعالی سے اس کی نصیب اچھی کرے اور اس لنگی کے اللہ تعالی تماما اس سے پھوشی نصیب کرے آمین یہ سرپرائز رکھتا تھا میں سوک روزہ اٹھنے روزہ رکھنے کے لیوں تھی تو سارا اس نے سجایا ہوئا تھا سٹنگ روم اور پیرافیوم مجھے گی اپٹی میں دیا چوکلیٹ دی اور چھوٹی چھوٹی لوٹی چیز میں کپی تھی جو مجھے پسند ہے اسے پتا ہے کہ میری ماں کی کون سی چیز پسند ہے تو وہ لے آئی تھی بکر لے آئی تھی پھولوں کا مائیں خوش ہو جاتی ہیں بس ماں کو ذرا سا پیار اور ایک دفعہ ہس کے دیکھ لونا تو بس ان کے لیے یہ ہی بہت ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک درف سے براؤن ہو چکے تھے اس اسی طرح میں اٹھا کے دوسری طرف آپ کو دکھا دیا یہ دوسری طرف اس طرح ہو گئے اسی طرح ہم سادے تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ براؤر ہو چکے ہیں اب اسے نکال لیں گے ہم لوگ پانچ میڈیم یہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دربان کہ تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے میری چھوٹی سی فیملی ہے مجھے یہ کافی ہوں گے میں ایک دو دفعہ ہی بناوں گی یہ یہ تھوڑا سا بیٹر بچ گیا اسی طرح یہ بھی بنا لیں گے انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں بنا کے ماش کی ڈال ویسے بھی پکائیں تو اجوین ڈالا کریں اجوین کے بے شمار فیدے ہیں بتاتے بتاتے میں تک جاؤں گی مگر اس کے فیدے نہیں ختم ہوں گے جو پیٹ میں گیس بن جاتی ہے بعض لوگوں کو ماش کی ڈال کی وجہ سے تو اس کے اندر ماش کی ڈال ہے اس وجہ سے میں نے اجوین ڈال دیا تو پھر آپ کی انشاءاللہ انشاءاللہ پیٹ میں درد نہیں ہوگا اجوین اپنے خانوں میں جو چنیں ہوتے ہیں یا جو ہوتے ہیں ماش کی ڈال اس میں ضرور ڈالا کریں اجوین تھوڑی سی زیادہ نہیں سالن کڑوا ہو جائے گا تھوڑی سی یہ دیکھیں براؤن ہو چکے ہیں دوسری طرف سے اٹھا دیں یہ بن کے ماشی اللہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی بن کے تیار ہو چکے ہیں بلے مجھے ان کا نام بہت فنی لگتا ہے آپ لوگ پلیس ٹرائی کریں اور بتائیں کہ کیسا بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دئی بلے ہیں میں نے اسے پانچ مٹ کے لئے گرم پانی نمک والے میں ڈب ہو کے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہ کتنے سوکت ہو چکے اندر سے یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں اسے پانی دونوں اٹیلین کے درمیان میں رکھیں پانی نکال کے اس پلیٹ کے اندر میں رکھنے رکھیں ٹھیک ہے پانی سے دونوں تیلین کے اندر سے برمیان سے میں نے چھوڑ لیا ہے یہ دیکھیں سارا تیل اوپر نکل جاتا ہے پانی بلکل اس سے میں نے نچوڑ لیا ہے ٹھیک ہے تو سبس دنیا اور پودینی کی چھٹنی بنا لیا ہے دہی کے اندر ایک چمچینی ڈال کے وہ میں نے مکس کر کے رکھ لیا ہے چاٹ مسال ہے امبلی کی چھٹنی ہے یہ رے بلے اوپر ڈالیں گے چھٹنی یہ دہی پہلے یہ دیکھیں کہ بلوں کی فینل لوک یہ ہے ماشاءاللہ سے بہت مزیدار میں نے ابھی نہیں ٹیس کی ہے تو میرے ہزبنڈ کو روزہ نہیں ہوتا انہیں شوبر کی وجہ سے تو انہیں میں نے چیک کروایا ہے مٹھی چھٹنی ڈالی ہے میں نے پہلے کی پہلے کی چھٹنی ڈالی ہے یوگرٹ کو مکس کر کے وہ ڈالی ہے بلے بغیرہ یہ اس طرح ماشاءاللہ سے تھے اوپر سے چاٹ مسال ہے چھٹنی اور میٹھ چھٹنی ڈال کے تو صرف کریں ہمارے بلے تکار ہیں یہ دیکھیں پہنے بلے تکار ہیں اگر پسند ہے تو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ کریں لائک کریں کمینٹس کریں اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ